روزہ چھوڑنے والا کون سا وہ شخص ہے جو فیدیہ دے گا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر روزہ چھوڑنے والا فیدیہ نہیں دے سکتا کچھ مخصوص لوگ ہیں جن کو فیدیہ دینے کی اجازت ہے باقی لوگوں کے لیے روزہ چھوڑنے کی تو اجازت ہے لیکن فیدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے بلکہ کیا کریں گے وہ وہ بعد میں روزے پورے کریں گے ایسا نہیں کہ فیدیہ دے کے چھٹی پا جائیں کہ ہم نے روزہ نہیں رکھا کھانا کلا دیا کام ختم نہیں ان کو بعد میں روزے رکھنے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ یہ گنجائش دیتا ہے کہ روزہ چھوڑ دو اور پھر یہ بھی سہولت دیتا ہے کہ آپ کو بعد میں بھی نہیں رکھنا ہے البتہ اتنا کرنا ہے کہ آپ کو ایک روزے کے بدلے مسکن کو کھانا کلانا ہے تو یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے فیدیہ کی بات یہ کون لوگ ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے وہ لوگ آتے ہیں جو دائمی مریض ہیں یعنی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جو بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے یعنی رمضان سے پہلے بیمار تھے رمضان آ گیا بیمار ہیں اور مستقبل میں ٹھیک ہوں گے اس کے کچھ آثار نہیں دیکھتے یعنی وہ دائمی بیمار ہو چکے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے یہ چھوٹ ہے کہ روزہ نہیں رکھیں گے اور فیدیہ دے دیں گے اور آگے بھی ان کو روزہ پورا کرنے کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسری قسم ہون لوگوں کی ہے جو عارضی بیمار تھے یعنی اچانک رمضان میں بیمار ہو گئے ٹمپریری معاملہ تھا اور پلان یہ تھا کہ رمضان کے بعد ہم قضا کریں گے لیکن رمضان کے بعد کا جب وقت آیا تو رمضان بعد وہ ہمیشہ کے لیے بیمار ہو گئے یعنی شبات تو ہوئی تھی رمضان میں لیکن بعد میں بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے وہ ہمیشہ کے لیے بیمار ہو گئے تو ایسے لوگ بھی قضا نہیں کریں گے بلکہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کے عوض میں فیدیہ دیں گے یہ دوسری قسم ہوئی فیدیہ دینے والے لوگوں کی تیسری قسم ہے بوڑھے حضرات کی بوڑھا یا بوڑھی مردیا اور کوئی اپنے عمر کے آخری ملینم پہنچ گیا اتنا کمزور ہے اتنا ضعیف ہو گیا کہ اب اس کے پاس اتنی سکت نہیں کہ روزہ رکھے تو ظاہر ہے کہ یہ دائمی بیمار کی طرح ہو گیا کیونکہ بوڑھا ہو گیا ابھی واپس جوان دو نہیں ہو سکتا اس کے بارے میں ہم کبھی امیر نہیں کر سکتے کہ کل کو یہ جوان ہو جائے گا تو بوڑھا ہو گیا ہے کمزور ہو گیا ہے تو کیا کرے گا روزہ چھوڑ دے گا اور ہر روزے کے بدلے میں وہ فیدیہ دے گا تو یہ تیسری قسم ہے چوتھی قسم ہے حاملہ اور مرضیہ عورت کی حاملہ یعنی وہ عورت جو حمل سے ہے اور مرضیہ یعنی وہ عورت جو بچے کو دودھ پلانے والی ہے تو اگر رمضان میں کوئی عورت حمل سے ہے یا رمضان میں کوئی عورت بچے کو دودھ پلارہی ہے تو یہ عورت رمضان کے روزے چھوڑ دے گی اور رمضان کے رجوع چھوڑنے کے بعد بعد میں اس کو قضاء کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے حالانکہ یہ عورت بعد میں ٹھیک ہو سکتی ہے حمل سے ہے بعد میں ہو سکتا ہے حمل سے نہ ہو دائیسی بات ہے حمل کا مدد ختم ہوگی اور دودھ پلانے کا ملالہ ہے تو وہ بھی ایک دن ختم ہوگا اس کے بوجود بھی حاملہ اور مرضیہ کے بارے میں یہ رخصت دی گئی ہے کہ اس طرح کی عورتیں اگر روزہ نہ رکھیں اور فیدیاں دے دیں تو کافی ہے کیونکہ حاملہ اور مرضیہ کا محاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت بار بار حمل کا شکار ہوتی ہے دودھ پلانے کا موقع بھی بار بار آتا ہے تو اگر اس کو پاوند کر دیا جائے کہ رمضان میں جو روزے چھوٹے ہیں بعد میں پورے کرو تو بڑی مشکت میں آ جائے گی اس لئے ایسی عورتوں کو بھی یہ گنجائش دی گئی ہے کہ وہ روزے چھوڑ دیں ان کی جگہ فیدیاں دیں بعد میں انہیں روزے پورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے واضح ہے کہ اس کے بارے میں اختلاف ہے کچھ علماء کی یہ رائے بھی ہے کہ حاملہ اور مرضیہ اگر اپنے اندر یہ حوصلہ پائیں جذبہ پائیں کیوں بعد میں روزہ رکھ سکتے ہیں تو ان کو فیدیاں نہیں دینا چاہیے بلکہ روزے چھوڑ دیں جتنا چھوڑنا ہو اور بعد میں قضا کریں یہ کچھ علماء کی رائے ہیں لیکن یہ بہت مضبوط رائے نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ یہ عورتیں اگر چاہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں اس کے جگہ فیدیاں دیں روزہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات اپنے گا پر درست ہے کہ اگر کوئی عورت یہ حوصلہ دکھاتی ہے خود سے کہ بار بار اس کو حمل کا مرحلہ نہیں آتا ہے اور وہ حوصلہ دکھاتی ہے کہ میرے جو روزے چھوڑے ہیں میں فیدیاں نہیں دوں گی میں روزے ہی رکھوں گی تو اگر وہ بعد میں روزے ہی رکھنا چاہے اور ایسا کرنے سے اس کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تو وہ ایسا کر سکتی ہے اس کی بھی گنجائش ہے تو یہ چار قسم کے لوگ ہیں جن کے روزے اگر چھوڑ گئے تو ان کو بعد میں روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ فیدیاں دے دیں کافی ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی